اسلام علیکم اٹس می مہاد ملیک اینڈ اس اس مائی اوفیشل پیج ڈو لائک اینڈ شیئر مائی ویڈیوز جب آپ اپنے اچھے کو اچھا سمجھنے لگ جائیں اور برے کو برا سمجھنے لگ جائیں اور آپ کی اکل کام کرنے لگ جائیں تو میرے خیال میں یہی کافی ہوتا ہے کہ آپ علماء کا دفاع کریں اس لیے کہ علماء ایسے واحد لوگ ہوتے ہیں کہ جب آپ کے اوپر برائی آ جائے تو یہ آپ کو مایوسی سے نکالنے کے لیے تیار کھڑے رہتے ہیں اور جب کوئی خوشی کا موقع آتا ہے تو یہی وہ علماء ہوتے ہیں جو آپ کو بتاتے ہیں کہ ایسی خوشی مناؤ جس کی وجہ سے تمہارا رب ناراض نہ ہو اور یہ علماء یہ تمام کے تمام سرویسز بالکل فری میں کرتے ہیں کوئی ہم سے پیسے چارج نہیں کیے جاتے ہم اس دنیا میں لاکھوں روپے لگاتے ہیں لیکن یہ علماء بغیر ایک روپےہ لیے ہمیں بتاتے ہیں کہ ہمیں اپنی آخرت کیسے سوارنی ہے تو آپ بتائیں ہم ان کا دفاع نہیں کریں گے تو کس کا کریں گے مجھے کوئی ایک ایسا علم بتا دیں جس نے سڑکوں پر نکل کر احتجاج کیا ہو کہ ہماری تنخواہیں بڑھائی جائیں ہمیں اور ٹائم دیا جائے بلکہ یہ ہمارے جیسے دنیاوی کام کرنے والے لاکھوں کروڑوں روپے کمانے والے لوگی ہر وقت روتے رہتے ہیں کہ ہمارے پاس کھانے کو کچھ نہیں رہنے کو کچھ نہیں تینے کو کچھ نہیں تو جو علماء آپ کو مایوسی سے نکالے اور جو علماء آپ کی آخرت کو سوارنے کی کوشش کرے تو کیا آپ ان کے لیے کچھ الفاظ نہیں بول سکتے علماء انبیاء کے وارث ہے اگرچہ ہمارے دین میں علماء کی حیثیت صرف ایک قاسد اور پہنچانے والے کی ہے مگر جس طرح اس کا فریض شریعت پہنچا دینا ہے اسی طرح امت کی بھی ذمہ داری ہے کہ ان کی تعظیم اور عدب بجا لانے میں کوئی کو تاہی نہ کریں اور ایک مقتدی اور رہنماک کی جیسی قدر بجا لانی چاہیے اگر میری یہ ویڈیو پسند آئے تو شیئر کرنا نہ بولیے شکریہ